موسیقی 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 نہیں کرتے اس پر بار بار کسی گناہ کو نہیں کرتے جو جان جاتے ہیں کہ گناہ ہے تو بار بار اس گناہ کو نہیں کرتے یہ ان کی خوبی ہوتی ہے اب ہم اپنا جائز آلیں کہ اللہ رب العالمین ایک تقویٰ کے لیے روزوں کو فرز کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں ہمیں اپنے آمان کو خابو میں رکھنے کی ترغیم دی کہ ہم اپنے آزا کو خابو میں رکھے میں ہیں کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ کا دب رکھتے ہیں کہ ہمارے روزے کا ہم کو فائدہ ہو رہا ہے ہم میں سے بہت سارے لوگ جیسے غیر رمضان میں تھے روزہ رکھنے کے بہت بھی بیسری ہی ہوتے ہیں جیسے غیر رمضان میں نابتوں میں کمی کیا کرتے تھے رمضان میں بھی نابتوں میں کمی غیر رمضان میں سن کیا کرتے تھے رمضان نے سن جائیں غیر رمضان میں سودھ کا نابت کیا کرتے تھے رمضان میں مزید اس میں اضافہ غیر رمضان میں مختلف قسم کے گناہ کیا کرتے تھے رمضان میں بھی وہ گناہ جائیں تو پھر ایسے روزے داروں کو ایسے روزے داروں کو اپنے جائے بہت نہیں چاہیے کہ ان کے روزے کا اثر ان کے جسم پر ہو رہا ہے یا نہیں اگر نہیں ہو رہا ہے تو وہ روزے کے ثواب سے محروم ہو سکتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی روزے کی اہمیت اور تذیرات بتائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کے عجر و سواب کو بڑا چڑھا کر دیتا ہے ایک نیک ہی کرتا ہے اللہ رب العالمین دس سے سات سو گناہ اسے عجر و سواب دیتا ہے پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ دبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس خائدے سے عجر کے اس خائدے اس اصول سے روزہ علاہدہ ہے روزہ میرے لئے ہے وَنَا أَجْزِو بِهِ مَنِن روزے کا عجر اور اس کا سواب دوں گا یعنی اس سے زیادہ سے نوان یہ اللہ رب العالمین روزے کے عجر و سواب کے تاروخ سے فرماتا ہے اور جو لوگ روزے کے عجر وہ سواب سے محروم ہو جاتے ہیں ان کے تاروخ سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو روزہ رکھ کر جھوٹ بات اور چھوٹی بات اور عمل کرنا نہ چھوڑیں تو وہ روزہ نہیں ہے اللہ رب العالمین کو اس کے بھوکے قیاسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی وہ روزے کے سواب سے محروم ہو جائے گا اس لئے ہمیں چاہیے کہ اپنے روزے کی حفاظت کریں اور ساتھے ساتھ جائے گا لیں کہ ہم اپنے روزے کے ذریعے کہاں تک اللہ رب العالمین کا طحوہ اور اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل میں پیدا کریں